ٹرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فاروخ روباب کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے کرتا ہے فاروخ روباب کو فون اور کہتا ہے کہ مجھے پھسانے میں تمہارے والد اور تمہارے بھائی رہیل کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس بات پر روباب فاروخ سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تم جھوٹ بول رہے ہو میرے بابا اور میرے بھائی ایسا کیوں کریں گے بھلا اس بات پر فاروخ روباب کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے والد نے مجھے تم سے جدا کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے کہتی ہے روباب یہ سب کچھ جھوٹ ہے میں نے ہی مانتی اس بات کو تو فاروخ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے بابا کتنے پاور فول ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کروا سکتے صرف اس لیے تاکہ وہ تمہاری زندگی سے مجھے باہر نکال پھینکیں اور اپنی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکے روباب جب فاروخ کی یہ بات سنتی ہے تو وہ پوری طرح سے فاروخ کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ ایک بار بھی اپنے والد اور اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچتی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے آ جاتی ہے اپنے والد کے پاس اور اس سے بے تہاشا باتیں سناتی ہے کہتی ہے روباب اپنے والد شوکت سے کہ آپ اس کا حد تک گر سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی رہی تھا جب سنتا ہے شوکت روباب کے مو سے یہ الفاظ تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ روباب آہرکار کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں پر شوکت کھڑا ہو کر پوچھتا ہے روباب سے کہ تم آہرکار کیا کہنا چاہتی ہو صاف الفاظ میں بیان کرو روباب کہتی ہے کہ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ فاروخ کو مجھ سے جدا کرنے کی خاطر اتنی بڑی چال چل سکتے ہیں کہ اس سے اس طرح سے فسا کر میری زندگی سے باہر نکال پھینکے اور میرے ساتھ زورد بدرستی کر کے اس سکندر کے ساتھ میرا رشتہ جور دیں یہی چاہتے تھے نا آپ اور یہی سب کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ایسا ہرگز کچھ نہیں ہونے دوں گی بہتر یہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو میں کہتی ہوں وہ آپ لوگ کریں اس بات پر شائستہ کو بھی گسہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی رباب سے کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اب بھی اس لڑکے کے کانٹیکٹ میں ہو تمہیں ایک بار اپنے بابا کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے بابا نے تم سے کیا کہا تھا کرتی ہے رباب بہت زیادہ بتتمیزی اپنے والد اور اپنی والدہ کے ساتھ کے شوکت سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اپنی لادلی بیٹی کے موں پر تھپردے مارتا ہے دوسری طرف فاروق کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورتحال میں رباب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ میرے لیے ایک سونے کے چڑیا ہے اگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو اتنا عرصہ اس پر محنت کی وہ میری تمام تر محنت سایا ہو جائے گی وہیں پر دوسری طرف جب آتی ہے سبین اپنے بھائی سمی کے ساتھ شوکت اور شائستہ کے گھر پر بات کرنے کے لیے تو وہیں پر شائستہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور سبین سے کہتی ہے کہ دیکھ لو یہ وہی جگہ ہے جہاں تم نے آنا تھا لیکن اس جگہ پر اب میں موجود ہوں اس بات پر سبین شائستہ کو بڑا قرارہ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اگر میں تمام تر حقیقت بیان کر دیتی کہ مجھ پر بختان لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو تو اس گھر میں میری جگہ ہوتی یا نہ ہوتی یہ تو بات کی بات ہے لیکن تم اس گھر میں ہرگز نظر نہ آتی شائستہ سبین کی یہ بات سن کر چکنے ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ سبین کہیں اب تمام تر بات نہ بتا دے شوکت کو اور اگر تمام تر حقیقت شوکت کے سامنے آ گئی تو شائستہ کا اب ٹھکانہ بھی نہیں رہے گا وہیں پر دوسری طرف روباب جو کہ اب بھی فاروق کے ساتھ رابطے میں ہیں فاروق اس سے بحلاب حسلہ کر اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے روباب سے کہ اب کوئی اور چارہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ ہم لوگ بھاگ کر نکاح کرنے روباب فاروق کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم میرا انتظار کرنا فاروق کہتا ہے کہ اگر تم نہ آئی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو کیا کرے گی روباب کیا اپنے والد کے حلاف جا کر اس دھوکے بات فاروق کے ساتھ نکاح کرے گی یا پھر سکندر کے ساتھ شادی کرے گی کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل چال